اسلام علیکم ایہوک کہ آپ سب بلکل ٹھیک رہوں گے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم بنانے لگے ہیں کافی فیشل ٹھیک ہے جی یہ وہی کافی ہے جو ہم نورملی یوز کرتے ہیں میں نے نسکیفے کیلئے آپ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کافی کے کیا بینفٹس ہیں ٹھیک ہے کافی ہماری سکن کے لئے کیا بینفٹس رکھتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری سکن کے لئے ایکسیلنٹ ایکسپولیٹر رہی ہے اس کے علاوہ یہ کہ ہم بہت سارے کلینزر سکرب وغیرہ یوز کر دیتے ہیں جو ہماری اپر لیئر کو تو کلینز کر دیتا ہے لیکن ہماری لور لیئر کو جو ہے وہ ایکسپولیٹ یا سکرب یا پھر کلینز نہیں کرتا ہے تو ایکسیلنٹ ایکسپولیٹر ہے اس کے بعد یہ کہ یہ ہمارے بلڈ پلو کو سٹیملیٹ کرتا ہے اور جو ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریموف کرتا ہے پیورٹیز کو ریموف کرتا ہے ہماری سکن کو اچھا سمودھ سا اور برائیٹر ٹیکسر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ایکنی اور ایکنی مارکس کے لئے بہت اچھا ہے تو آج ہم پیشل بناتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم کلینزر بنائیں گے کلینزر کے لئے ہمیں جو ہے وہ ایک بول میں کافی لینی ہے ٹھیک ہے ٹی سپون آپ کافی لے لیں اس کو تھوڑا سا پاودر فارم میں کر لیں پاودر تو ہوتا ہے لیکن مزید اچھا سا سمودھ سا پاودر بنا لیں ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ایلویرہ جل دالیں گے ایلویرہ جل جو ہے وہ ہمیں سکن کے لئے بہت اچھا موشترائزر ہے ایکنی کے لئے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ سن برن جن کو ہو جاتا ہے سن ٹیننگ ان کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکن پر اپنے پیس پیس کو کلینس کر رہی ہوں اس طرح سے آپ اپنی پیس پی کریں اس کے بعد ہم بنائیں گے پولیشر ٹھیک ہے وان ٹی سپون آپ اس میں بھی کافی لیں گے دن آپ اس کے اندر رائس فرار دالیں گے ٹھیک ہے رائس کے اندر بہت سارے ایسے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں امینو ایسیڈ ہوتے ہیں جو ہماری انٹی ایجنگ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جن کو اگزما ہوتا ہے کوکنٹ اوائل دالیں اس کو اچھے سے مکس کریں پھر تھوڑا سا کوکنٹ اوائل دالیں پھر آپ کو اگر ایسے لگے کہ یہ بلکل پاورڈر فارم ہے تو تھوڑا سا اور مزید ایڈ کریں میں نے بھی جس طرح واپس ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کیا ٹھیک ہے یہ ہمارا پولیشر تیار ہے اب میں یہ بھی سکن پہ اپنے فیس پہ لگا کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یا واش بیسن پہ کھڑے ہوکے لگائیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ گر رہا ہے ٹھیک ہے ہم بنائیں گے سکرپ کافی ہم نے لی ون ٹی سپون ایک ہی ہم نے کافی کا ماؤنٹ رکھا ہوئے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر دالیں گے شگر ٹھیک ہے شگر دالنے کے بعد ہوحوہ آئل دالیں گے ہوحوہ آئل بھی ہمارے سکن کے لئے بہت اچھا ہے اور لائٹ ویٹ آئل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھا مکس کریں گے اچھا مکس کرتے رہیں ہم اس کے اندر دی sphere جو سا کوکنٹ آئل دالیں گے ٹھیک ہے آئل دالنے کے بعد اس کو اچھا مکس کریں تاکہ ہمارے اچھا زیادہ موٹے شگر کا خوبصہ ہو جائیں ٹھیک ہے ہمارے سکرپ تیار ہے اب میں یہ بھی آپ لوگ کا لگا ہوں دکھاؤں گی حل کے ہاتھوں سے آپ نے تھوڑی دیر کے لئے سکرپ کرنا ہے اب ہم بنانے لگے ہیں ماسک ٹھیک ہے بہترین قسم کا یہ ہمارا کوئی ماسک تیار ہونے والا ہے اگر آپ صرف یہ بھی لگائیں گے نا بہت چھا آپ کو رزلٹ ملے گا یہ میں نے جو ہے وہاں پہ آٹا گرا دیا تھا تو اسا آٹا لینا ہے آپ نے آٹا بھی ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ٹرم لینی ہے ٹھیک ہے ٹرم لینی کے بعد ہم نے بیسن لینا ہے دن اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہمارے یہ چیزیں ہیں اس کو اچھے سے پہلے آپ مکس کرنا ہے ساری چیزیں ہیں ٹرم لینی ہو گئی یا پھر ویڈ پلار ہو گیا یا پھر جو بیسن ہو گیا بہت اچھا ہے ہماری سکن کے لئے ایکنی کے لئے ڈارک سپورٹ ریموف کرنے کے لئے ٹرم لینی ریموف کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب میری سکن جو وہ تھوڑی سی ڈرائی سکن ہو رہی ہے سردیوں میں تو میں نے ملکی اس کی ہے اگر آپ کی اویلی سکن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ روز وارٹر سے بھی اس کا جو وہ ایک سمودھ پیسٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ملک سے ہی بنائے ٹھیک ہے دیکھیں یہ کتنا اچھا سا ایک سمودھ سا ٹیکچر میں آ گیا ہے اچھے سے مکس کیا اس کو یہ آپ کے ٹیننگ ریموف کرے گا اگر ڈارک سپورٹس ہیں وہ ریموف کرے گا ایک اچھی گلوئنگ سکن آپ کو دے گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ماسک تیار ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے ملک سے یا پھر روز وارٹر اگر آپ یوز کرنا چاہے ہیں روز وارٹر سے کرنے ٹھیک ہے اب میں یہ اپلائی کر رہی ہوں اپنی پیس پہ ٹھیک ہے تھن لیئر جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے واش کر لیا تو اس کے ریزلٹ ماشاء اللہ ٹھیک ہے بہت اچھا سا گلوئنگ ایفیکٹ آئے گا میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں